سلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی اپنا ایک کبوتر جو ہے تھا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا چینہ سا کبوتر تھا وہ کبوتر اپنا آج اڑ گیا ہے تو وہ نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کدھر ہے کدھر نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں اگر تو وہ آگا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوئی بات نہیں اور ایک کبوتر اس چھت کے بیک سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اس پر کلر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر آگے آتا ہے تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ادھر بیٹھا ہوا تھا پھر اس بیک سائیڈ پر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے بنیج کے ذیرہ پہلے یہ لگ کے دیکھ لیں جی اپنا یہ والا جوڑا دوبارہ سے انڈوں پہ آگئے ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے یہ فی میل ہے یہ میل ہے اور اس کو بڑی دفعہ نیچے رکھوایا ہے پر بھائی دوبار بار بار اوپر لے آتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا آتا ہے اس کے لیے اس کے سوری اس کے لیے ٹھیک ہے اور بنیج میں دیکھو جی اندر کیا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو پانی رکھا تھا اس بول میں ٹھیک ہے پانی کے پانی والے بول کے اندر بیٹھ کے اور یہ کچھ کھا رہا ہے جو اس کی گھان شاہز جو بھی پڑا ہوئے ہیں پالک ہے میرے خیال سے پالک ہے تو پالک کھا رہا ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو یہ پتہ نہیں اپنی صاف صفائی میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہی سین ہے ٹھیک ہے باقی مرگی نے آج انڈا نہیں دیا اوکے ہو گیا تو یار آپ لوگ ویڈیو کو لائک شائک مار دیا اگر او کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں جائے گا آپ لوگوں گے ہیں تو لائک شائک مار کے ذرا سبسکرائب کا بٹن دبا دی کرو کوئی بات نہیں بھائی کی ویڈیو بھی وائرل کر دو کوئی ملین شلین ویوز آ جائیں ہمیں بھی تو یہ دیکھیں جی یہ پہلے بہت ڈرتے تھے اب کافی فرینڈلی ہو گئے ہیں وہی دانت نہ مار دیں مجھے وہی دانت ہیں اس کے کانی کی کوشش کر رہا ہے فنگرز کو پر ہے بڑا کیوٹ ماشاءاللہ سے تو یار میں میرا مائنڈ ہے کہ میں ایک فل بلیک ریبٹ لے کے ہوں اور ایک فل وائٹ ریڈ ڈائز میں تو باقی یہ ان کو چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں کیا بنتا ہے اور یہ فیمیل بھی اڑی ہوئی تھی یہ فیمیل بھی ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے تو میں ابھی آیا ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرگیاں اپنے پیجن کیج کے اندر کیا آگا رہی ہیں تو جی ان کو دانا شانہ رالا تھا پر انہوں نے کھایا نہیں میرے خیال سے صحیح سے تو ان کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں صحیح ہے اور اب باقی میں آپ کو بچوں کا شوق کروا دیتا ہوں ہلکا سا یہ اپنا بلیک والا اور یہ وائٹ والا اور ایک نیچے وائٹ والا ہے اور یہ جو ادھر بچہ تھا میرے خیال سے وہ مر گیا ہے تو ایک بچہ ادھر ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک یہ بچوں کی اپ ڈیٹ ہوگی مثلا کافی بڑے ہو گئے تھوڑے دینے باہر آنا سٹارٹ کر دیں گے تو پھر مزا آئے گا صحیح ہے اور اپنی مرگی بلیک مرگی ایک دن دو دن بعد انڈے دینا سٹارٹ کر دیں لال بادشاہ کے بچے ادھر پڑے ہوئے ہیں تو ادھر مرگی ہیں پھر شور بغیرہ ڈالیں گی یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے چھوٹے والی اپنی مرگی تو بلیک والی مرگی نے اب جو انڈا رکھا تھا وہ تو خراب ہو گیا اب دوبارہ انڈا دے گی تو انشاءاللہ دوبارہ کسی کبوتر کے نیچے رکھیں گے تو پھر اس کی اچھی طرح کیر کریں گے اور انشاءاللہ بچہ نکلوائیں گے مجھے یہ نہیں پتا کہ مرگی کتنے دن بعد بچہ نکالتی ہے مرگی کے انڈے سے کتنی دن بعد بچہ نکلتا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے اگر کسی دوست کو پتا ہے تو وہ لازمی کمینڈ کر کے میں بتائیں یہ ایک کبوتری ہے جو سیدھی اپنی شط پہ آنکہ بیٹھ گئی ہے تو بھائی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی کبوتری تھی بھائٹ والی جو گم گئی تھی کافی ٹائم ہو گئے مدد چھ سات منت ہو گئے ہیں تو وہ والی ہی فی میل ہے پر مجھے نہیں لگ رہا تو پرانی ویڈیو میں جا کے ہم دیکھیں گے اس کو پکڑنے کے بعد کہ یہ وہی ہے یا نہیں ہے اگر تو وہی ہوئی تو پھر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پر جیسے اتر کے آگے بیٹھ کے ریلیکس ہو گئی ہے نا تو لگ تو وہی رہی ہے تو اگر وہی ہوئی تو ویلن گوڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ادھر بیٹھ ہی ہے تو اس کو پکڑیں گے تھوڑی دیر میں تو ابھی تھوڑا سایسے ریلیکس ہونے دیتے ہیں کہ کیا کرتی ہے اور مطلب اس کو فریش کلر لگے ہوں ہیں ایک پر اس کا بندہ ہوا ہے اور ایک پر کھلا ہوا ہے ادھر والا پر جو اس سائیڈ والا پر ہے یہ بندہ ہوا ہے یہ والا کھلا ہوا ہے تو ایسے ہی آئی ہے ادھر سے آئی ہے اگر دم سے اس جگہ سے ادھر سے آئی ہے اور آکے اپنے سیٹ اپے بڑے آرام سے اتر گئی ہے ٹھیک ہے تو ہلکے سے کبوتر دکھائے تھے یہ بھی نہیں ہے کہ کبوتر نہیں دکھائے ہلکے سے کبوتر دکھائے تھے دانہ پانی پھینکا تو یہ بڑے آرام سے نیچے آگئی ہے تو اب دیکھتے ہیں پکڑ کے اس کو یہ اپنے والی ہے یا نہیں ہے اور جو موٹو کے بچے ماشاءاللہ سے آئے اس دفعہ بہت اچھے اس نے ان کی کیر کیا اچھی طرح فیڈ کروائی ہے بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں اور وہ بلیک دوم والی فیمیل بھی ابھی آئی ہے جو نیچے بیٹھے ہی ہے تو کبوتر دوبارہ سے اڑنے لگ گئے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے اور یہ بچہ دیکھ لیں اور جو کبوتر اپنا گم ہوئا ہے وہ اس طرح کا جو دوسرا کبوتر تھا اپنے پاس اڑنے والا وہ کبوتر گم ہو گیا ہے وہ کبوتر نہیں نظر آرہا کہ آیا ہے کدھر ہے کدھر نہیں اور گڑے شڑے اڑ رہے ہیں اس وجہ سے کبوتر نیچے نہیں بیٹھتے اور کافی جوڑے انڈوں پہ آگئے ہوئے ہیں دوبارہ تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں پہلے اس کو پکڑ کے تو اس کا شوق کرواتا ہوں میں آپ کو پھر دیکھتے ہیں تو کبوتروں کو دان آشانہ دی ہے یہ دیکھیں کس طرح کھا بھی اس طرح جیسے اب جائے جو اس کے اپنا گھر ہو اور اور فریش کلر لگے ہوں ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دان آشانہ دیتے ہیں اور اس پر ہاتھ آنے لگے ہیں لیں جی پکڑ لئی ہے کبوتر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پڑ بندہ ہوا تھا ایک پلہ کھل contr Sept lim неб ہوا ہے اور ایک پلا بندہ ہوا ہے یہ کلر لگا ہوا ہے دیکھ لیں اور دھوم میں یہ کلر لگا ہوا ہے پنجے شنجے اس کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور چون شونج میں اب یہ دکھا دیتا ہوں ذرا کلیر کر کے اس کے تو لگ تو اپنی کو پتری رہی ہے اب پتہ نہیں ہے باقی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر تو یہ اپنی والی کو پتری ہوئی تو پھر تو ویلن گوڈ ہے یہ دیکھ لیں جس کا پورا سورہ پیرا تو ہم اس کو فیل وقت ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں یہ کہ جی چھوڑ دیئے تو اب اس کو دیکھتے ہیں اور ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا وہ اپنے والی فیمل وہی یہ ہی ہے یہ وہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ ویڈیو ساتھ سکcience رہے ہیں تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ مطلب وہی لادری ہے کے نہیں پھ forgiven جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو ویڈیو میں دیکھیں گے وہی ہے کے نہیں وہی ٹھیک ہے تو ویڈیا کو یار فل سپورٹ کرنی ہے ویڈیو کو لائک شیئر ماننا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کمینٹ سمنٹ کیا گر ہیں سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک آ سکے لیں جی اس ویڈیو میں ہے میرے خیال سے یہ دیکھیں یہ والی فیمیل ہے جی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے دن ایک سال پرانی ویڈیو ہے اپنی ٹھیک ہے تو لگے تو وہی رہی ہے ہمیں پکڑ کے نا اس کو ویڈیو کنٹینیو کا دکھا دیں لگ تو وہی رہی ہے چون چون چو ویسی ہی ہے آپ کو ویڈیو میں صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا پنجے شنج تو میں سیم لگ رہے ہیں باقی اگر اپنی نا بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعا میں رکھئے گا یاد اور ہماری آنے والی ویڈیو کا ویڈ کیجئے گا اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایک نازمی دعایں اللہ حافظ